جہاں پر وہاں پر تو بڑا اس طرح ظلم ہے ان نے کہا یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لئے ظلم ہے ہاں جہاں پر وہاں پر جتنا مسلمان سٹرونگ ہے نا شہد ہندو بھی وہاں پر سٹرونگ ہو جائشی رام آپ سبی کو آپ سب کا سوا گئت ہے راجہ ویہ چینل پر ٹھیک ہے جی آپ بات کریں گے پاکستانیوں کے بارے میں آپ کو تو پتہ یہ مجھے پاکستانیوں کی بیسٹی کرنا کتنا اچھا لگتا ہے اور آپ کو بھی ہاں نا جی ٹھیک ہے بات کریں گے پاکستانیوں کے بارے میں آپ کو کشمیر کے بارے میں پتہ ہوگا ٹھیک ہے آدھا کشمیر پاکستان کے پاس ہے اور آدھے سے زیادہ کشمیر بھارت کے پاس ہے ٹھیک ہے پاکستان کا 1947 سے بس ایک ہی رونہ ہے ٹھیک ہے ہمیں کشمیر چاہیے بھارت والا ٹھیک ہے ہمیں جنت چاہیے ٹھیک ہے مگر جو کشمیر ان کے پاس ہے اس کشمیر کا کیا حال ہے کیا اس کشمیر میں انہوں نے کیا ہے کیا ڈیولمنٹ انہوں نے کیا ہے اس کش ہم آج دیکھیں گے شوہب بھائی کی ویڈیو ٹھیک ہے ریل انٹرٹینمنٹ سے ہے بھائی یوٹیوب پر چینل ہے ان کا آج صبح ہی ویڈیو آئی تھی مجھے انٹرسٹنگ لگی ٹھیک ہے ویڈیو میں جو دو لوگ ہیں وہ انٹرسٹنگ لگے اس لیے آج اس پر ریاکشن کریں گے اور ساتھ ساتھ روست بھی کریں گے آئیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں ٹھیک ہے جی جی تو دوستو میں ہوں صحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی یہ ویڈیو اس منتھ کی سپیشل ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی پرسنیل سے ملواؤں گا جن کے ریلیٹیوز انڈیا میں رہتے ہیں اور وہاں سے جب وہ پاکستان میں وزٹ کے لیے ہیں انہوں نے کیا بتایا کہ انڈیا میں مسلمان کی اس طرح سے رہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے کیا انہوں نے بات کی یہ چیز ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دو دن پہلے جو ایک خبر آئی تھی کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں ایک اٹیک ہوا جن میں ان میں پانچ فوجیوں کی جاننے گئیں اس حوالے سے انڈیا نے بڑا سرچ اپریشن بھی لانچ کیا ہے ایون ان کے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی وہاں کا وزٹ کیا ہے اور آنے والے ٹائم میں کیا ڈیولمنٹ ہونے والی ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے جو میری پرسنل اپینین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام میرا نام سلمان آپ کا نام بھئی محمد نعیم رفی کیا کرتے ہیں میں جھوٹن میں میری اپنی ووکشاپ ہے میں اس کو اسے اون رن کرتا ہوں اس کو کیا اور آپ کیا کرتے ہیں میں جاب کرتا ہوں کیا جاب پرائیوڈ جاب کرتا ہوں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کریں اس ٹاپک کی طرف بعد میں آنگے پراپر مذہب نیوز آپ کو بعد میں بتاؤں گا سب سے پہلے یہ بتائیں کبھی کشمیر کا وزٹ کیا کبھی جی ایک دفعہ کشمیر گیا ہوں 92 میں 92 میں کیا حالات ہے وہاں پر سچ بتائیے اس وقت 92 میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا اٹموسفر تھا وہاں پر اس طرح دہشت گردی یا کوئی پرابلم نہیں تھی بہت اچھا ویو اور کشمیر بہت اچھا ہے ویو تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خوبصورت ہے جنت جیسے ویو ہے لیکن development کے حوالے سے بتائیے گا اس وقت تو ٹھیک تھی روڈز وگرہ تھوڑی سی تھوڑی سی مسئلے مسائل تھے اوپر پہاڑی میں جانا ہوتا تھا وہاں پر درہ مشکل تھی اس کے علاوہ ٹھیک تھا اس کے بعد دوبارہ میں گیا نہیں میرے ریلیٹیف گئے انہوں نے بتایا کافی development کی ہے گورنمنٹ نے وہاں پر تو بہتر ہے جو development کی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ظاہری بات ہے اگر کوئی development ہویا اس کے اوپر ذکر کیا جائے گا آپ کا کبھی کشمیر کا بیزا چھوڑا اچھا سار سوال یہ ہے کہ ایک سائٹ پاکستان سائٹ کشمیر ہے دوسری انڈیا سائٹ کشمیر ہے کبھی ہم یہ سنتے تھے کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں بہت ظلم ہے وہاں کے مسلمان بڑے کشمیر کے مسلمان بڑے دب کے یہ ہے وہ ہے اسری کے سے رہ رہے ہیں ابھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں وہاں پہ development کے جتنے کام ہو رہے ہیں جابز آ رہی ہیں اسلامی کنٹریز وہاں پہ investment کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ وہاں پہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی ہے کوئی attack ہوتا ہے بھی recently ان کے پانچ جوانوں کی جانے گئی ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑا search operation لانچ کیا کہ بھئی ہم اس کے اوپر جونسا work کریں گے یہاں پہ امن بھی لائیں گے اور development بھی کریں گے ہمارے یہاں پہ کیا سسٹم ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ آج یہاں پہ protest ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں آج یہاں کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جنسا ہمارا حق نہیں مل رہا میرا جو خیال اپنا ہے نا یہ سب ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہاں پر ان کو محبت محبت کسی کو کسی سے نہیں آئے یہ صرف اور صرف دنیا کو دخانے کے لیے ڈرامے بازی ہے گورنمنٹ کی بھی اگر گورنمنٹ چاہے اس کام کو تو یہ بیس سال پچی سال پہلے ہی سوٹ اوٹ ہو جانا چاہیے تھا بڑا پوائنٹ میرا یہ ہے جس پہ میں بات کرتا ہوں واز اٹھاتا ہوں کہ بھئی جو ہمارے پاس حصہ ہے ادھر ہم کیا کر رہے ہیں ادھر کتنی یونیورسٹیز بنا رہے ہیں ادھر کتنا امن ہے بات بڑی ہے بلکل بلکل یہاں گورنمنٹ ابھی کوئی دھیان نہیں اس طرف نہیں دی رہی پہلے سے کچھ بہتر ہے جو ہم آدھر ریلٹیف ہو کے آئے ہیں ریسنڈی بھی ابھی کچھ تین چار سال پہلے بھی ہو کے ہیں کافی بہتر کر دی ہیں انہوں نے کشمیر کو لیکن جو ہماری کشمیر جنت کہتے ہیں اس کو ہماری نیشنل ٹوریس آتے ہیں آپ کیا خیالتے ہیں انٹرنیشنل ٹوریس آتے ہیں میرے کہ نہ ہونے کا برابر ہیں کیونکہ یہاں کے حالات اس طرح کے بنا دیئے گئے ہیں گورنمنٹ نے کوئی فسیلیٹی نہیں کرتے عوام کو اور گورنمنٹ کو فسیلیٹی عوام کو فسیلیٹی نہیں دی جاری اتنی زیادہ جس کی ویسے تیوریس تھوڑا بہت تانگ ہے اور دوسرے یہ کہ تیوریس بھی آتے گھبراتے ہیں جب آپ کو ایک ایک پر فضا پر سکون محول ملے گا دین پھر آپ کسی ملک میں جائیں گے ہم باہر کے ملک میں جانا چاہیں تو وہ کیوں جاتے ہیں کیونکہ میں پتہ وہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہے کیوں 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 کی سکیوٹی سکیوٹی سب سے بڑا آج کلیز ہے نا ہر بندہ درتا ہے گورا تو خاص طور انگریز جو ہیں وہ خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ جہاں جو جگہ سکیو رہا ہے وہاں پر ہم جائیں پہلے پاکستر میں ٹیورس آتا تھا لیکن یہ اب کافی دیر ہوگی جبکہ یہ شروع ہوئے ہیں گورنمنٹ کا پتہ کچھ نہیں لگتا اور یہ سکیوٹی نہیں ہے ٹیوریس ڈائک ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کس کو کسی ٹیکل کرنا کوئی بھی گورنمنٹ اس کو صرف اپنی نمبر گینی کا پتہ ہے کہ میں نے اپنے نمبر لینے ہیں جتنے مرضی بڑے لگوالو جذباتی سٹیٹمنٹ جتنی مرضی کروالو تین سو جنگوں کی بات کروالو لیکن پراپر یہ انہوں نے جو بات کی ہے نو ڈاؤٹ جو نائنٹی نائنٹی ٹو میں یہ تب کی ڈیولپمنٹ وہی شاید ابھی بھی چلتی آ رہی ہے ریسنٹلی ہم نے کوئی اے سچ بڑا کوئی بڑی کوئی پانچ دس یونیورسٹیز گورنمنٹ کی نہیں کوئی بنا دی کوئی کالیجیز ایڈوکیشن کے لحاظ سے وہاں پہ تنا کوئی خاص کام نہیں ہوا وہاں کے لوگ یہیں پر پڑھنے آتے ہوں گے ہیلتھ کے لحاظ سے ہیلتھ کے لحاظ سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا نہ ایڈوکیشن کے حوالے سے نہ ہیلتھ کے حوالے سے ایسے میں ہمارے سائٹ کے کشمیری کیا سوئیتے ہوں گے مظلہ بے ایک سائٹ بھی ہم کہتے ہیں دوسرا سائٹ چاہیے اور بڑی خبر جس پہ ہم ویڈیور کاٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جو اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے نا چاہتے ہیں کہ یار ہماری ایک جرنلیسٹ بھی تھے پاکستان میں ملوی ہے کہ وہ بائیک رائیڈر بھی ہیں ٹور کرتے رہتے ہیں انہوں نے بولا کہ میں کشمیر گیا ہوں یہ ویڈیو ہمارے چینل پڑھیا کوئی دیکھ سکتا ہے انہوں نے بولا کشمیر گیا وہ تو یوت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جہاں انڈیا سائٹ میں اتنی میں جون سے وہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے انفرسکچر ہو رہی ہے تو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے یعنی تو پھر حامد جون سے سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ ہونا چاہیے لیکن اصل میں یہ جب عمران خان کا پیچھے یہ دور حکومت تھا تو اس میں خاصی ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی باہر کا ٹوریزم بھی آ رہا تھا اور یعنی کہ عمران خان اس کے اوپر کافی ورک کر رہا تھا نہیں باہر سے دیکھیں جو خبر ہے وہ جو بات ہے باہر سے جو انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہے وہ کشمیر ملک پرمیشن کے ساتھ وہ بھی جو انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہے وہ کشمیر میں نہیں اس طرح سے جا سکتا ملک پرمیشن کے ساتھ وہ بھی صاحب سے کافی اس میں لائے عمل تیہ ہوئے تھے کیونکہ ایک مہم چلی تھی جو جو کہ عمران خان نے چلائی تھی کہ یار یہ ہم نے ہم اپنے جو کشمیر ہے نا اس کو اجاگر کرنا ہے وہاں کی ڈیویلپنٹ کو دیکھنا ہے وہاں کی ہیلتھ کو دیکھنا ہے وہاں کے ہم نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے اس کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ تھوڑا بہت عمران خان نے کیا ہے اس کے بعد میں میں نے ابھی تک اس میں کوئی یعنی کے ڈیویلمنٹ دیکھی نہیں ہے کشمیر کا ویزٹ کیا ہے پاکستان پورے کی اگر بات کریں سب سے زیادہ فین فالوینگ اس میں عمران خان صاحب کی ہے لیکن کشمیر کا جو میں نے ویزٹ کیا میں بھی میں گلت بھی ہو سکتا ہوں لیکن جو میں نے جن لوگوں سے بات کی وہ عمران صاحب کے حق میں اتنی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اور یہ چیزیں یہ سارا کچھ بھی تو وہ ہی ہوا اور یہ سارا انہوں نے وہ صرف ایک باتیں ہیں اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے وہاں پہ ایک تو وہ ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں اپنی سائٹ پہ اور لوگوں کو جو کہیں پہ اگر کچھ لوگ نفرت بھی کرتے تھے انڈیا سے تو وہ لوگ ڈیویلمنٹ کے تھوڑ جابز دے کے انہیں وہ اس طریقے سے کر کے اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں محبت والا ایک انوائرمنٹ بنا بلکل 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 ان کو پتہ لگی ہے نا کہ ان کو دبایا ہم نے یہ دبے نہیں ہے تو ان کو پیار سے ہم اپنے ساتھ ملائیں یہ بہت اچھا ان کا نظریہ ہے اس لیے آزے پاکستانی عوام کو بھی چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ ان کو اس طرح کریں کہ تاکہ وہ اس طرح ہماری طرف آئے نہ کہ ازار کشمیر جائے اس سائٹ پہ ان کی عوام کی ہو سکتا دل کرتے ہو کہ ہمیں پاکستان کی بجائے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیری ہمیں ایک ازار ریاست ہونی چاہیے ہمیں مقبوضہ کشمیر بھی نہیں چاہیے ہمیں ازار کشمیر ہمیں ایک کشمیر ریاست ملنے چاہیے اب شہر ان کو دیکھ کے ان کا ذہن ہوگا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے تو ہمیں تب دھیان دیان دینا نہیں ہے ہم کیوں نہ کیوں مقبوضہ کشمیریں مرج ہو جائیں انڈیا کے ساتھ مرج ہو جائیں اسی جگہ سیل ہوئی ہویا آگے کہیں نہیں جا رہی جس میں سے کشمیری بھی زیری بات ہے وہ کہیں گے کہ یار ہمیں وہ بندہ اچھے لگیں گے جو ہماری دیویلپ کریں ہمیں دیویلپ کریں گے انسان کی فطرت ہے اور دوسر نمبر پہ کنسپٹ یہ دیا جاتا ہے جو مین چیز ہے یعنی کہ جہاں پہ اگر میں دیویلپمنٹ کی بات کرتا اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کا فیدہ ہونا چاہیے چاہے وہ انڈیا کرے چاہے پاکستان کرے جب میں یہ کہتا ہوں سچ بولتا ہوں کہ وہاں پہ دیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ دیویلپمنٹ نہیں ہو رہی ہمیں کرنی چاہیے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بڑی انٹرسنگ بات ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ وہاں پہ چاہے دودھ کی نہرے بھی بہا دیں چاہے وہ شہد کی نہرے بہا دیں پھر بھی وہاں پہ مذہبیز آتی نہیں یہاں پہ چاہے جتنی بھی ہے میں آپ کی بات یہی کہنے لگا تھا کہ انڈیا میں مسلم کمیونٹی بہت سٹرونگ ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ سٹرونگ نہیں ہے دکھانا کچھ ہے کرنا کچھ ہوتا ہے بہت سٹرونگ ہے کچھ راکے ایسے ہیں جہاں پر ڈومینٹ ہو جاتے ہوں کہ وہ ہندو اتر وائز پاکستانی وہاں پہ مسلمان پاکستانی مسلم جو کمیونٹی ہماری مسلمان وہاں پہ بہت سٹرونگ ہے پڑے انڈیا میں بوسٹ ہوں گا اور ان کو رائٹ پوڑے ملتے ہیں اس کی میں کئی اگزمپل دے سکتا ہوں کہ اور یہ بھی بات دیکھیں جو بات ہاں انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں میں بھی ایسے ایشوز ہوں کس کسی علاقے میں لیکن آپ وہ آپس میں وہ ان کے وہ دیکھیں وہ تو لیٹس پوز دو یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ پاکستان میں دیکھ لیں آپ بلوچستان چلے جائیں کیپیگے میں چلے جائیں دو قبیلوں کی اپنی ختم نہیں ہوتی بلوچستان میں کتنے قبیلہ بنے ہیں ان کی آپس میں لڑائی ختم نہیں ہوتی یہ بات تو کرنی ہے بچولی بات ہر علاقے میں ہر ملک میں ایک گھر میں دو بندوں کے نظریہ آپس میں نہیں ملتے ان کی لڑائی ہو سکتی آپ کی میرے ساتھ میری اس کے ساتھ اس کی آپ کے ساتھ یہ بات تو کرنی نہیں بنتی ہمیں جنڈا بنا لیں کہ دیکھو جی ظلم ہو گیا یہ ہو گیا بھئی اپنے گھر میں دیکھو اچھا لیکن سر یہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ کشمیری چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد پاکستان سے کی طرف آجیں انڈیا سے جان چھوڑ جے آپ یہ ان کی بات سے کیا نہیں یہ میرے ہیں لیکن میں ان سے اس بات پر اتفاق نہیں کرتا کیونکہ کشمیری بیسکلی چاہتے یہ تھے کہ ہمیں ایک ازاز ریاست ملے ہماری ریاست جہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہوں ہمارے سکتے ہیں ریاست جمہو انڈ کشمیر جی جی ریاست جمہو انڈ کشمیر ہمیں ملے نہیں تو جس طرح آج کل انڈیا فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان کو تو ان کی کوشش ہوگی ہم پاکستان سے نکل کے سارا کچھ ادھر ہی چلے جائے وہ ہمارے اک میں بہتر ہے مسلم بھائی جو ہیں وہ ہماری ترسپورٹ کرنی رہے ہیں ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھوں گا آپ نے بڑا بڑا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بولا کہ انڈیا میں جنسا مسلمان بہت سٹرانگ ہیں یہ آپ کے پاس کیا سورس ہے آپ کیا ویزرٹ کیا ہے میں آپ کو بتا میں آتا ہوں لیکن پہلے ان سے بھی موقع انہیں بھی دینا چاہیے انہوں نے جو بات کیا کہ بھائی دیکھیں اگر تو وہ لیدہ ریاست بنتی ہے ایک لیدہ میٹر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں اگر انڈیا پاکستان کو سیلیٹ کرنا ہے تو جہاں پہ ڈویلمنٹ ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ کشمیری یہی سوچیں گے آپ کیا کہنا چاہیے یہ ہنڈر پرسنٹ وہ بات ہی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں پہلے کہہ رہا تھا میرا پوائنٹ آف ویو آپ نے سہیتری قسم میرے خیال میں سمجھا نہیں ہے میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ ڈویلمنٹ ہوتی ہیں لازمی بات ہے کہ انسان کا وہی وہی پہ فوکس ہوتا ہے نا کہ یار یہ لڑائیاں جگڑے یہ تو ہماری چلتی رہتی ہیں کیوں جتنی دیر حکومت نہیں چاہے گی اتنی دیر ہم ہم صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اور حکومت بھی ہماری صرف باتیں ہی کر رہی ہے وہ بھی امیلی کوئی اس میں کوئی عملی نمونہ نہیں ہے صرف باتوں کی لحاظ سے وہ یعنی کہ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹھیک کلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں جو انہوں نے پہلے سٹیٹمنٹ دی اس میں ان کی گلتی نہیں ہے آپ کسی بھی پاکستانی سے جا گے پوچھے وہ یہی بات کریں گے بہت ظلم ہے بہت یہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں کشمیر برے گا پاکستان کیونکہ ہمارے میڈیا یونیورسٹیز سہر جگہ پہ ہمیں جب یہ دکھایا جاتا ہے ہمارے جو منیسٹرز ہیں ہمارے پالیٹیشن ناری یہ لگاتے تو ہمارے مائنڈ میں تو یہی بیٹھنا ہے کوئی ہمارے پالیٹیشن سے یہی پوچھ لے کہ چلو مجھے یہ بتا دو ہمیں بہت محبت ہے کشمیریوں سے کتنے یونیورسٹیز ہم نے چھتر سالوں میں کتنی یونیورسٹیز کشمیر میں بنائی ہمیں بہت محبت ہے بتا دو کتنے میڈیکل کالجیز بنائے کتنے ہاسپیٹلز بنائے یہ چیزیں جب پوچھیں گے تو پھر تھوڑا گسا آجے گا پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ تو کسی کی زبان بول جو اس وقت موجودہ حالات جا رہے ہیں جو دویلمنٹس انڈیا کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب جو ہمارا نار ہے وہ مزید یعنی کہ چلے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ ہمارے ہاتھ میں تھا نہیں اور نہ یہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا کیونکہ ہمارے جو حکمرانہ وہ بزدل ہیں بزدل ترین ہیں ان کو تو چاہیے کہ یار اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا اس کو عملی نمونہ اس کو جامعہ یعنی کہ انٹرنیشنل ایشو ایشوز ہیں ان کو حالی کسی لے گا اپنے سائیڈ پہ کشمیرہ اسے رول مارڈل بنائیں نا وہاں پہ یونیورسٹیز کالجیز بنائیں وہاں پہ انٹرنیشنل ٹوریز کو بنائیں بتائیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ محبت ہے صرف زبانی محبت نہیں یہ ہم کر کے دکھاتے ہیں اچھا سوال یہ تھا آپ نے بڑا کون ملب بولا کہ بھائی ادھر بڑے مضبوط ہیں کیسے آپ کو پتا جلا ایکچولی میں بھی سنتا تھا میڈیا پہ کہ یار انڈیا میں مسلمانوں کا بڑا ظلم ہوتا ہے تو کونسیپٹ منا تھا ہمارے کو جاننے والے جو انڈیا سے آئے یہاں پر ان سے ہم نے مزاق میں مسلم تھے وہ جو تو وہ آئے انڈیا میں تقریباً بیس سال بعد میں بیس تیس سال بعد یہاں پر آئے تھے تو ان سے پوچھا ہمارے گھر میں دعوت ہوئی کھانا پینا ہوا تو ان سے مزاق میں پوچھا گیا کہ یار وہ بتاؤ یہاں پر وہاں پر تو بڑا اس طرح ظلم ہے ان نے کہا یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لئے ظلم ہے ہم جہاں پر وہاں پر جتنا مسلمان سٹرونگ ہے نا چھائر ہندو بھی وہاں پر سٹرونگ ہو آجا اور یہ بات ہم اکثر بھان جی کلیپ آپ نے دیکھ لی بھائی ٹھیک ہے بھائی سب سے پہلے بات کریں گے ان کی سوچ کی یار ٹھیک ہے جو ان کی سوچ ہے بھائی وہ تو ماشاء اللہ ہے ٹھیک ہے جی بھائی چاہے پاکستان کا بچہ ہے چاہی پاکستان کا بزرگ ہے عورت ہے لڑکی ہے نوجوان ہے کوئی بھی ہے یار ٹھیک ہے ایکس وائی زی کوئی بھی لگا لو یار سبھی کا بس جو مائنڈ ہے مائنڈ سٹ کے آئے کہ بھارت دشمن ہے ہمارا ھیک ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر میں بھارت میں جو کشمیر ہے مسلمانوں پر بہت جلم ہو رہا ہے بھارت میں مسلمانوں پر بہت جلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی جو تین جنگیں ہوئیں ہیں وہ پاکستانے جیتی ہے پاکستان کی فوج نے بھارت کو دھول چٹا دی تھی ایسے 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 وہاں کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے جو سوشل سٹڈی کی بکس ہے ٹھیک ہے سکولز میں بھائی اس میں صرف لکھا ہی یہ ہے ہوا ہے ٹھیک ہے جب 1947 میں پٹوارہ ہوا تھا ٹھیک ہے پاکستان کی بک میں کیا لکھا ہوا ہے سوشل کی کہ جی بھارت سے ٹرین آئی ہمارے مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی ٹھیک ہے جب آپ کسی بچوں کو ٹھیک ہے جب بچہ پڑھے گا ٹھیک ہے جب بچہ لکھے گا اس کا مینسٹ ہو جائے گا نا کہ بھارت ایسا ہے ٹھیک ہے نا بات کریں گے ان دنوں کے بارے میں ٹھیک ہے جی جن کی جی انٹریو تھی بھائی سوچ کے آئے کہ بھائی صرف پاکستان اوپر بھارت نیچے ٹھیک ہے بات کر رہا ہے بھائی کہ جو پاکستان میں کشمیر ہے بہت ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کیا ڈیویلمنٹ ہوئی ہے پہلے بھائی امر کو یہ بتاؤ کیا ڈیویلمنٹ آپ نے دیکھی ٹھیک ہے پاکستان کے کشمیر میں روڈ نہیں ہے روڈ نہیں ہے ٹھیک ہے جی وائ فائی نہیں ہے انٹرنیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سکولز نہیں ہے یونیورسٹیز نہیں ہے کولجز نہیں ہے ٹیوشن سینٹرز نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھے ہسپیٹلز نہیں ہے اچھے میڈیکل سینٹرز نہیں ہے ٹھیک ہے اچھی ٹسپینسری نہیں ہے اور تو اور ٹھیک ہے جی یہ نو چیزیں تو میرے ہاتھوں پہ ہو گئی ہاتھوں کی انگلیوں پر اور بھی ہے ٹھیک ہے بھائی کونسی ڈیویلمنٹ کی بات کر رہے ہو آپ ٹھیک ہے اب بھارت کے کشمیر کی آپ کو میں ڈیویلمنٹ بتاؤں میٹرو وہاں پہ چلنے لگی ہے ٹھیک ہے جی انٹرنیٹ 5G چل رہا ہے ہر کسی کے گھر پہ آج کل وائ فائی ٹھیک ہے لگا ہوا ہے اچھی سپیڈ 200 ایم بی پیس سے جیدہ سپیڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھی ٹرینز ہیں اچھے کولجز ہیں اچھی یونیورسٹیز ہیں اچھے سکولز ہیں سبی ایسی سکولز ہیں سب سے بڑی بات ٹھیک ہے بہترین ہسپیٹلز ہیں بہترین ڈاکٹرز ہیں بہترین ڈسپینسریز ہیں بہترین میڈکل سینٹرز ہیں ہمارے کشمیر میں گرب سے کہہ رہا ہوں بھائی سینہ تان کے بول رہا ہوں کی ہمارے کشمیر میں ٹھیک ہے جی جیدہ سوچیے بھائی جیدہ سوچیے آج کل گوگل پر نا سرچ مارو کیا آنی آ جاتا یار کیا آنی آ جاتا آج کل کوئی بھی انپٹ نہیں ہے ہر کسی کے فون ہے ٹھیک ہے فون میں انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ گوگل چلتا ہے سب کچھ چلتا ہے بھائی دوسری چیزیں چھوڑ کرنا یہ چیزیں سرچ کرو پاکستانیوں جو آپ کا مینڈ سیٹ ہے نا وہ جرور چینج ہوگا سو پرسنٹ تو نہیں بول رہا میں کم سے کم پچیس سے تیس پرسنٹ تو جرور چینج ہوگا بھائی اتنی شیوٹی میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے جو بھائی یہ بات بول رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ جی انڈیا سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان سٹرونگ ہے بھائی ہاں انڈیا میں مسلمان بھی سٹرونگ ہے ہندو بھی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے کرسچنز بھی سٹرونگ ہیں سکھ بھی سٹرونگ ہیں ٹھیک ہے اب بھائی چھوٹے چھوٹے قصبیں ہیں قصبوں میں سب کچھ ہوتا ہے اگر دوجن کی لڑائی ہوگی یا نا جیسے میری لڑائی ہوگی کسی کے ساتھ میں ہندو ہوں وہ سکھ ہے تو بھائی میڈیا کو چاہیے ان باتوں پر ہوا نہ دے ہماری آپسی لڑائی ہے دھرموں کی لڑائی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا جو آپ کی میڈیا کام کرتی ہے پاکستانیوں آپ کی میڈیا کا کیا کام ہے آپ کی میڈیا نے کبھی آج تک پاکستان کی فوج کی تو کوئی خبر چلائی نہیں کہ پاکستان کی فوج نے ایسا کر دیا پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی خبر توہے تک چلائی نہیں ٹھیک ہے تمہارے پاکستان کی نیوز میں کیا خبر چلتی ہے صرف بھارت کی بھارت میں ایسا ہو گیا بھارت میں ویسا ہو گیا بھارت کے پولیٹیشن نے ایسا کر دیا بھارت کے سپورٹسمن نے ایسا کر دیا بھارت کے انجن نے ایسا کر دیا بھارت نے انجن نے ویسا کر دیا ٹھیک ہے بھائی پاکستانی میڈیا دیکھنا چھوڑ دو ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ ریالیٹی ہے بھائی سوشل میڈیا پر کوئی جھوٹ نہیں ہے اج کل ٹھیک ہے سوچ بدلو یار اپنی پلیز بھائی پلیز نہیں تو یار تمہارا آج بھی بیڑا گرک ہے کل بھی بیڑا گرک ہے اور آنے والے پچاس سال تک بھائی تمہارا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اللہ مال لے گا بھائی تمہارا ٹھیک ہے نا سوچیے ذرا بھائی سوچیے ٹھیک ہے یا نہیں کہ آپ جر صرف ایک جن کی بات پر یقین کر لیں نہیں یار نہیں کم سے کم چار پنچ جن کی رائے تو لیں چار پنچ لوگوں کی رائے لیں سنیں سوچیں پھر اپنا مائن سیٹ کریں بھائی ٹھیک ہے بھارت کا کشمیر بہت اچھا ہے بھارت میں مسلمان بہت اچھے سے رہ رہے ہیں ہر دھرم کے لوگ بہت اچھے سے رہ رہے ہیں بھائی مل جلک رہ رہے ہیں بھائی بھائی جیسے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بھارت کا حال تو ہمارے پاکستان جیسا نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے پاکستان کی اتھے طرف تو دیکھو ذرا کیا کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو بتاؤ کیا کون سا جلم ہو رہا ہے بھائی تم نے آج تک کون سا جلم دیکھ لیا یہ تو بتاؤ ہاں جب سے بھائی تین سو ستر لگ ہوئی یہ نا تب سے آج تک ایک پتھر باجی نہیں ہوئی ایک اٹیک نہیں ہوا لوگوں کے گھر بند نہیں ہوئے کرفیو نہیں لگا بچے اپنی سٹڈی روٹین لی کر رہے ہیں لوگ اپنے کام پر روٹین لی جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب کیا بول دوں میں آپ کو آپ کی جتنی بیزتی کر دو اتنی تھوڑی ہے بھائی ٹھیک ہے ویڈیو کیسی لگی پلیس کمنٹ سیکشن میں بتانا ٹھیک ہے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا جتنا ہو سکے بھائی ٹھیک ہے اتنا اس ویڈیو کو سپریٹ کیجئے گا تاکہ پاکستانیوں کی آنکھیں کھلیں ٹھیک ہے بھائی اور تو اور کشمیر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں ٹھیک ہے کشمیر میں دبائی کی کمپنیز آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کے مسلمان ملک کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کشمیر میں فلائیووز بن چکے ہیں اچھے روڈز بن چکے ہیں الیکٹرسٹی کشمیر کے ہر ایک گاؤں میں پہنچ چکی ہے پانی کا جو ٹیپ نہ لوتا ہے وہ کشمیر کے ہر ایک گاؤں ہر ایک گھر میں پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے اور کیا بتاؤں آپ کو میں مول کشمیر میں بن رہا ہے بھائی اگر میں لسٹ بنانے بیٹھوں گا نا تو ایک گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی اور آپ وہ دیکھو گے نہیں ٹھیک ہے نا پھر اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے جائے شریرام آپ سبھی کو